اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کے حال امید کرتے کہ آپ سو خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گی وہ ریسپی میری ممہ کی ہے اور اتنے مزے کی وہ ریسپی ہے اور بہت ایزی طریقے سے وہ ریسپی گھر پر ہم بنا سکتے ہیں تو وہ ریسپی ہے جی سیخ کباب سیخ کباب گھر میں ہم بڑے آرام سے بنا لیں گے سیخ کباب اکثر لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اکثر سیکھیں ہی کباب کو نہیں پگڑتی وہ گڑ جاتی بس کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں فولو کرنے پڑتے ہیں اگر ہم اس کو فولو کریں گے تو ہمارے کباب بہت زیادہ اچھے بنیں گے ہم نے اگیٹھی بھی گر میں خود بنائی تھی لیکن ہم نے اگیٹھی کے اوپر کباب نہیں بنائی تھی کیونکہ اس کا بھی ایک ریزہ ہے اگر آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گی اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی ہم لوگوں نے کباب جو تھے وہ طوے کے اوپر بنائے تھے تو طوے کے اوپر کچھ ہم نے مختلف دو شیف میں ہم لوگوں نے بنائے تھے تو میری ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائی کریں تو پھر چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح کباب بنائے کون کون سے چیزوں کو ہم نے فولو کرنا اور کہ ان کی چیزوں کو ہم نے فولو نہیں کرنا سب سے پہلے میں نے تین پیاس لیا تھے آٹھ ہری مرچے نہیں تھے پیاس کو کار کے دھو کے میں نے چوب کر لیا تھا چوب کرنے کے بعد اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا ہری مرچوں کو میں نے دھو کے ساف کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور ڈرائی کر کے ان کو چوب کیا تھا میں نے تاکہ ان دونوں کے لئے پانی نہ رہے میں نے ٹوٹل لی تین کیلو کیمہ لیا تھا کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ اگر ہم باربی کیوں کرتے ہیں تو اس کے لئے زیادہ کیمہ ہی استعمال ہوتا ہے اور کیمہ کم سے کم تین بار مشین سے نکلا ہوا ہو اور میں نے ڈیٹھ کلو کیمہ کو پہلے مسالہ لگایا تھا آدھر کینٹے کا وقفہ دے کے پھر میں نے ڈیٹھ کلو کیمہ کو بات میں سب سے پہلے جی نمک ٹو ٹیسٹ ون ٹی سپون کے قریب ایٹ چیلی پاورڈر ہلڈی پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون بنا ہوا کٹا ہوا زیادہ ون ٹی سپون پوٹی ہوئی سورکھ مرچے ہاف ٹی سپون سکا دھنیا ہم لوگوں نے ایک چمچ بھر کے لینا ہے اور یہ جو آنین اور ہری مرچے ہمیں ہم لنگ چوک کر دی یہ بھی اس کے اندر ڈال کے حاصل کو مکس کرنے کیلئے ہم نے آدھا گھنٹا اس کو چھوڑ دینا ہے جیسے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا میں نے آدھا کلو کیما اور اس کے اندر ڈال دیا تو گارلک جینجر پیس بھر کے ایک چمچ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ایٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کوٹی ہی سورک مرچے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ half teaspoon and black paper one teaspoon بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ one teaspoon اگر آپ چاہئے تو ایک ساتھ بھی مسالہ لگا سکتے ہیں لیکن کچھ ٹیپ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو فولو کریں تو ہمارا جو چیز ہوتی وہ بہت مزے کہ بنتی ہلتی پاورڈر one teaspoon one teaspoon میں نے پہلے نمک ایڈ کیا تھا one teaspoon ہی میرا بات میں لگا تھا لیکن نمک آپ ہم اگر کوئی اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں ریٹ چیلی پاورڈر one teaspoon پرپرکا one teaspoon اب ان تمام سالوں کو تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا اور کم سے کم بھی ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ اس کو سٹریل دینا ہے دینے کے بعد آپ کو باپ کی شکل میں کوئی بھی شیپ میں ہم بنا سکتے ہیں بنائنے کے بعد آپ کی کے اوپر بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور سیکھ کے اوپر بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کے ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کہجے اللہ حافظ